اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد چناز سپر مارکیٹ گھول مارکیٹ میں اور میرے پیچھے ایک کرن چیز اس میں بنتا ہے ایک سپیشل اچاری گوشت وہ آپ کو بتائیں گے ہم اچاری گوشت کیسے بنتا ہے آئی نظرہ میرے ساتھ بھوکھ میں بڑی ڈاڈی لگیئے تب بنوائیے تکھائیے اور تساں تک کسا ہی خالی ہے آئی میرے ساتھ موسیقی موسیقی جناب اسلام علیکم کیا رجناب ٹھیک ہو خیریہ دے اسلام علیکم جی کیا رجناب ٹھیک ہو خیریہ دے تو کیا کیا ڈشیں آپ تیار کرتے ہیں کیسے کیسے موسیقی 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 ٹھیک ہو گیا جی آئل ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس کی آب تھوڑی سی تیت کریں گے صحیح ہے آئل کتنا کوئی گرم ہونا چاہیے بہت درہا گرم یا لگے کیونکہ یہ سخت ہوئی ہے اچھا 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 ٹھیک یہ چکن ڈال رہے ہیں جناب ویورز آئل گرم آئل میں نیم گرم آئل میں چکن ڈال دیا ہے زفران صاحب نے پس کو کھلائیں گے تاکہ یہ آپ اس میں جڑ نہ جائے چاہ چاہ اب اگر رہے ہیں تو جڑ جائے گا صحیح بات ہے ویوری گن ہو گیا اب سارا مکس ہو گیا آگ میرا خیلط ہے تھوڑی تیز ہے اچھا اور تیز کریں گے مزید صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اب ہم اس کو کراں سو برون کریں گے براؤن چکن کو چکن دو اچھا 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 یہ کتنی دیر میں براؤن ہو جائے گا تین سے چار مت چوڑا سا چار Moz ویورز اور یہ تقریبا شرعل بھی جائے گا کھانے کے لائک ہو گیا اچھا اچھا براؤن ہو گا تو یہ بھوٹی کی بھوٹی رśے گی براؤن نہیں کریں گا یہ لکھڑ جائے گا ابھی تین سے چار من Exact میں یہ براؤن ہو رہا ہے کرائی کے ساتھ اور یہ نازک مرنا ہے بڑا تیان سے پکھانی پڑتی گیا اپنی منزل پہ یہ پہنچ گیا ہے ماشاءاللہ براؤن ہو چکا ہے اب سارا ایل بین نکالیں گے اچھا براؤن ہونے کے بعد ٹوماتر کڑھائی میں پڑ گئے ہیں جناب اسبے ممول اسبے توفیق مکس ہو گیا یہ کیا ڈار رہے ہیں یہ نمک ڈار رہے ہیں جناب ٹھیک ہو گیا جی اور اس میں کچھ مرچ آ رہے ہیں یعنی کہ دلے مرچ ہاں دلے مرچ پڑ گئی ہے دلتا ایلانہ بھی ہے آرے واہ 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 اس کے بعد ہم دالیں گے کالی مرچ نیک پیپر ویری گود اچھا اچھا ٹھیک اس کے بعد ہم ریڈ مرچ دالیں گے اچھا ریڈ مرچ بھی آگئی بالکل صحیح بات ہے اس کے بعد ہم دالیں گے حلدی حلدی ماشاءاللہ چھ سال مسالیں پڑھتے ہیں تب جا کے اب ایلانہ کا خشک دنیا اچھا خشک دنیا بھی آگیا ٹھیک ہو گیا پانی دیو بھئی اب یہ مزید پانی دالیں گے یہ گریوی بن جائے گی پانی دالیں گے یہ سوڑا سا نرم ہو جائے گا اچھا اچھا پانچ آس پیلے پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے اوہ ویری گود یہ پانچ منٹ بڑے ہو کھے گجریں گے پانچ منٹ کے لیے دم دیا جا رہا ہے چکن کو دم ہو گیا جناب پرائی کرتے ہو یہ سبت ہو جاتا ہے اچھا اچھا پانچ منٹ کے لیے درم ہو جائے گا اچھا ویری گود ہو گیا یہ تقریبہ پانچ منٹ لے گا آپ سے یہ اچار ہے اچھا یہ اچار ہے اس کا مجھے وہ شوق ہے کہ یہ کب ڈلے گا اگر آپ پہلے دالیں گے اچار کے لیے ختم ہو جائے گا ختم ہو جاتا ہے آخر میں ڈالیں تاکہ اس کا سہیکہ رہے ویری گود ہو گیا جو ذہین لوگوں نے بات کیا وہ بات آئویں نہیں کیا اس میں کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی اس میں بات ہوتی ہے پانچ منٹ کے لیے چک بھی کرنا ہے بیری گود ہو گیا کڑائی اس کے کھانے کا مزا آتا ہے جس کا بندہ پکتے ہوئے دیکھے اور اس کے بعد کھائی تم لوگ صرف کھا پکتے دیکھو گے کھاں کھاں مہیاں اچھا مجھے مزا آ رہے ہیں اور مجھے اس بات کو ہی مزا آ رہے ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں پکتے ہوئے اور کھا دی سکتے ہیں ہامی یہ میرے دوست ہے ذارے میرے بھائیہ یہ جو یکے والے ہیں یہ انگلینڈ والے ہیں یہ جو دوائی والے ہیں یہ جو ہانگ کانگ والے ہیں یہ انڈیا والے ہیں یہ جو ملیشیا والے ہیں سب کھے مؤں میں پانی آ رہا اٹلی والے کا مؤں میں پانی آ رہا واہ واہ! ماشاءاللہ Bu م swinging آپ اٹھا کھنے کے بعد ہم کھننا پسکے بھی تضلے ڈال دیں گے ٹھیک؟ مکس چاہی ٹھیک 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 ادرک اور لسل زبردست سبز مرچ بھی آگئی زبردست آگئے یہ میری فیورڈ ہے سبز مرچ سلاد میں بہت مدہ کرتی ہے جی ویری گود ہو گیا اب یہ ہم اس کے اندر اچار ڈالیں گے اب آگئے اچار جس کی وجہ سے نام رکھا گیا ہے اچار ہانڈی ایک یہ اچار آگیا جناب ویری گود ہو گیا اب اچار مکس ہو رہا ہے جی میری گود ہو گیا میری گود ہو گیا آہ کیا خوشبویں واہ 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 اب ہم اس کے اندر دیں ڈالیں گے دیں بھی ڈالیں گے یہ دیں جی دیں بھی اس میں آگیا ہے آدھا دیں آگیا ہے ایک گلاس کا آدھا نصف سا دیں بھی ڈال دیا ہے اور بہت خوبصورت اچار ہانڈی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ملائی بھی ڈالیں گے اچھا ملائی بھی میں نے سمجھا ختم ہو گیا کام واہ 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 ملائی بھی آگی جناب آہا دیکھیں جی کیا کیا چیزیں اس میں ڈلتی ہیں ماشاءاللہ اب اس کو تیر میں یہ بیک پکوائی ہو گئی اور اس کے پاس یہ تیار ہے تو یہ پلیٹوں میں ڈال کے دیتے ہیں یا کس میں؟ یہ ہانڈی میں ڈال کے دیں گے اچار ہانڈی تیار ہونے کے بعد یہ ہانڈی میں پڑھ رہی ہے اور ہانڈی سے نکالنے کا کھانے کا مزہ آتا ہے اس کا اپنی مزہ ہے اس میں ہانڈی کا ٹیسٹ ہوتا ہے میرے موں میں پانی آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا میرے موں میں نوالا جائے گا پانی ختم دیکھنے والے پہت رہے ہیں ایلا نا کیپنسی ایلی میں ڈال دیں گے ایلی میں ڈال دیں گے ایلی میں ڈال دیں گے پکانے کے بعد بھی یہ ڈیکوریشن کے لئے ذائقے کے لئے جی ناظرین اچار ہانڈی تیار ہو چکی ہے اب اس کا مرلہ وہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں اور میں کرتا ہوں آئے چلتے ہیں ٹیبل پہ کہ اس کو کیسے کھایا جاتا ہے اور کیسا مزہ لیا جاتا ہے جی ناظرین تیار ہیں آپ لوگ دیکھنے کے لئے کھانے کے لئے نہیں بھائی جان کیا ہوگئے آپ کو کھاؤں گا تو میں ہی ہاں یہ اچار ہانڈی کرنچیز ریسٹوڈنٹ سے تیار ہو کے آ چکی ہے اور اب میں اس کو نوش کرنے لگا ہوں اب دیکھتے ہیں جی زفران صاحب نے کیسے ہانڈی تیار کی ہے اور کیسے ہانڈی تیار نہیں کی وہ شروع کرتے ہیں اس کو جناب بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مربان اور نہیت رحم کرنے والا ہے بسم اللہ یہ کہنا ضروری ہوگا ہانڈی کو ہم اپنی زمان میں کٹوی بھی کہتے تھے میری نانی اور میری دادیاں ہانڈی کو کٹوی کہتے تھے کٹوی کا اپنی مزا ہوتا ہے لیکن ہانڈی چلو ٹھیک ہے جناب سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بہت لزیز بہت لزیز بہت اوندہ بہت اچھا جناب بہت اچھا بہت میری اور لزیز اب میں بقیدہ کھانا کھانے کی تیاری کروں گا اس کے لئے مجھے کیمرہ بند کرنا پڑے گا ہاں جی ہاں جی مجھے سکت بھوک لگ رہی ہے میں صبح سے نکلا ہوں ٹھیک ہے کیمرہ بند کر کے ہم کھانا کھائیں گے اس بے معمول یاد دینے سب کو سبق اپنا انگلین ڈیوکے دبائی بیرین سوڈیا اٹلی کیا کرنا ہے ہاں مزید کی بات یہ ہے کہ ہمیں عراق سے بھی کمنٹس آئے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے تو یہ آپ ہمیں کمنٹس کریں گے پھر ہم آپ آپ کی رائے کے مطابق مزید اس میں نکھار پیدا کریں گے شکریہ بہری مچ کھانا کھائیں گے پاکستان زندہ بات ین مکم مین میک م